ملک کے مختلف ریاستوں میں تشدد کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ملک کے کئی علمی ماہرین نے کس طرح بھاج پایا فرقہ پرد ذہنیت کے تنظیم میں ماہول کو آلودہ بنا سکتی ہے اس بارے میں کہا منیپور تو اب بھی جل رہا ہے حریانہ نومیوات فسادات کے ساتھ اب بحار مہاراشت کا بھی ماہول تشدد میں تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے نئی نئی ترکیبوں کا استعمال کر ایک سماج کو کڑ گرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے پچھلے کچھ مہنوں سے مہاراشت بھی اب تشدد کی زد میں دیکھا جا رہا ہے پولیس انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کسی بھی معاملے کی تیہ تک پہنچ کر اصل مجرموں کو پکڑا جائے لیکن فرقہ پرس پارٹی اور فرقہ پرس ذہنیت کے تنظیموں کا دباؤ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے آج پولیس کی موجودگی میں بحار میں فسادات کو برپا کرنے والے ہندو توہ تنظیموں کے افراد دیکھے رہے نوہ میں وات میں بھی ہم نے دیکھا کہ پولیس کی موجودگی میں بجرندل کے کارکون جدید ہتھیاروں کی نمائش کر رہے تھے خیر اب نیا طریقہ دیکھا جا رہا ہے کہ موبائل ہیک کے ذریعے مسلم نوجوانوں کو نشانہ بنانے کی ساجش کا الزام ساتارہ کے ارمان کی والیدہ دلشاہت چھیکن کیا ہے حاصل اتالہ کے مطابق ارمان شک جو سکول میں پڑھتا ہے محس پندرہ سال کا اس کا انسٹاگرام اکاؤنٹ کو ہیک کر کے شیواجی مہاراج پر توہی نام اوز پوسٹ اپلوڈ کیے گئے تاکہ مسلم سماج کو ذمہ دارہ جائے ارمان سکول میں تھا اور موبائل دلشاہت چھیک جو ارمان کی والیدہ ہے ان کے پرس میں تھا کسی پارتھ نام کے لڑکے نے آ کر والیدہ دلشاہت چھیک کو بتایا کہ تمہارے بیٹے نے شیواجی مہاراج پر توہی نام اوز پوسٹ کیے ہیں والیدہ کو یہ بات بلگل ناغوار گزری کیونکہ والیدہ اپنے بیٹے کو جانتی تھی ارمان خود ایک شیواجی مہاراج کا بھکت ہے اور شیواجی گانیش اور دگر تیوہاروں میں ڈھول پتھک میں وہ پیش پیش رہتا ہے موبائل بیگ میں رہنے کے باوجود بھی مستقل اس پر پوسٹ جاری ہو رہے تھے یعنی کہ اسے ہیک کر کے کوئی آپریٹ کر رہا تھا لہٰذا پولیس تھانے میں اپنے بیٹے کو لے کر پہنچی تو پولیس تھانے میں بھی موبائل اپنے آپ آپریٹ ہو رہا تھا اسے بتایا گیا تب تک بات شہر میں گشت کر چکی تھی پہلے سے تیار پھر کا پرست اب اس ماملے کو سیاہ سے رنگ دیتے ہوئے سڑکوں پر اتر گئے پھر وہیے ہمیشہ کی طرح ایک سماج کو ذمہ دہرہ کر ماہول کو آلودہ بنانے کی کوشش کی ہم نے ان کی والیدہ سے اس پر بات کی اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی دلشاد شیخ نے ہمیں تمام باتیں بتائی وہ آخر میں آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دلشاد شیخ خود ایک آشا کارکون ہے والید ٹائلز فٹنگ کا کام کرتے ہیں حالات بہت ہی نازوک ہو چکے ہیں اپنے بیٹے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کہا جا رہا ہے عمر کم ہونے کی وجہ سے ریمان روم میں رکھا گیا تھا مقدمہ بھی درج کیا جا چکا ہے والید کو بھی ہراست میں لینے کی بات کہیں جاری ہے بازار میں ان کی بہن کا دکان ہے اس کی بھی توڑ فوڑ ہندو توہ تنظیم کے افرادوں کی جانب سے کی گئی اب تک ان ہندو توہ تنظیموں کے افرادوں پر مقدمے ہوئے ہیں اب تک معلوم نہیں ہے اس تمام معاملے کو سنجیدگی سے دیکھا جائے تو کئی سوالات کھڑے ہوتے کیا واقعی عرمان مجرم ہے کیا محض پندرہ سال کا عرمان اس طرح کے کاموں کو ساجیشوں کو انجام دے سکتا ہے جہاں مسلم سماج خود در خوف کے سائے میں ہے اور مہاراشت جہاں مسلمانوں میں بھی شواج مہاراش کو لے کر رکھا ہے ترام کیا جاتا ہے اور وہاں پر ایک مراتھا اور مسلمانوں میں ایک طرح کا اتحاد بھی دیکھا جاتا ہے کیا اسے حرکت کوئی انجام دے سکتا ہے اور سب سے اہم بات پولیس کا کیا کردار ہونا چاہیے جب موبائل پولیس تھانے میں بھی آپریٹ ہو رہا تھا کیونکہ جوارمان کو ان کو ہیک کر کے ماحول کو آلودہ کرنے کی کوشش کسی فرقہ پرستوں کی جانب سے کی جاری تھی اب ذمہ داری انتظامیاں کی ہے کہ اصل مجرموں کو پکڑنے کی کوشش کریں اور ساتھ میں ان لوگوں پر بھی کاروائی ہونی چاہیے جس کے آر میں بھڑکاؤ بیانہ دے کر ہاتھیار اٹھانے کی بات کہیں ایک اور بات کا بھیلے توجہ یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے مسلمی دارے تنظیموں کے وہ افراد کہاں ہیں وہ سیاسی لیڈر دینی رہنو میں کہاں ہیں انہیں آگے آ کر بے گناہوں کی حمایت میں کھڑے ہونا تھا بجائے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے فرقہ پرستوں کی صفوں میں کھڑے ہونے لگے تو اسے کیا کہا جائے لہٰذا ہندو تو تنظیموں کی جانب سے اعتجاج جاری ہے ساتھ آرہ کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کون کر رہا ہے کیا اس کے پیچھے کسی سنگٹن کہا تھے کیا سیاسی لیڈران کا یہ شڑی انترہ ہے کیونکہ ہمیشہ جب بھی فساد ہوتا ہے کسی ایک پارٹی کا فائدہ ضرور ہوتا ہے اتنا تو ضرور ہے کہ موبائل ہیک کے ذریعے ماحول میں تناؤں پیدا کرنے کی نئی ترکیب جاری ہے بیلغام اور یہاں پر کیونکہ یہ سردی علاقہ ہے مہاراشتھ کے قریب ہے مہاراشتھ میں جو بھی ہوتا ہے اس کا اثر یہاں کرنا ٹکے ان سردی علاقوں میں بھی ہو سکتا ہے لہٰذا پولیس خاص کر سائبر محکمہ کو زیادہ چوکر نہ ہونا چاہیے ورنہ دوہزار چوبیس کے چوناؤں کے پہلے ملک بھر میں تشدد تو قائم ہوگا لیکن اس میں بلی کا بکرا کوئی اور ہو سکتا ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا ہے اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دو دیکھنے کے لئے شکریہ اسلام علیکم اچھا یہ آپ ان کی والدہ ہے کیا ہاں چی سر ہاں کیا کیا ہوا ہے تھوڑا بتائیے شروعات سے پندرہ آغش کے دن پہ ہم سگو میں بچوں کو لے کر سوہانا کو میرے دو بچے ہیں آرمان اور سوہانا آرمان آنہ ساہیب کا لینی کو نوویے آر میں ہے آر سوہانا میرے ساکھلی سال میں ہے ساکھلی کو اچھا پندرہ آغش کے جہنڈا جہنڈا اندن کے لئے میں ان کو سوہانا کو سکول میں چھوڑی آرمان کو سکول میں چھوڑی اچھا دس سال میں آشوڑکر کا کام کرتی اس کے بعد میں مجھے آنگلوڑی میں سے تلاتی کالنی آنگلوڑی سکھوڑا ہے مانم سمیہ آشوڑکر جہنڈا اندن نہیں آترکے تو ساڑی آٹھ کونے نوو کی ترمیان میں اپلا ہوئی نیو میرا جہنڈا اندن کو چھلی جیسے ہی میں نے گاڑی بھائر نہیں کاری تو پارک نام کا ایک لڑکا بہار آیا میرے اور وہ موبائل دکھانے لگا وہ بول گا تھا کہ آنگلوڑا کاری بھائر آرمان کا اسٹیٹس کو لے سٹوری لہا تو میں بھلی دیکھیں بھی وہ بہت گنڈی تھرسی اسٹیٹس تھا اور میں بولی آرے آرمان تو سکول میں ہے موبائل میرے پاس ہے آرمان کے پاس موبائل نہیں ہے وہ آیسا کر ہی نہیں سکتا تو میرے کو کچھ تو داؤت لگا تو ہاں سے میں نکلی تو باہن میں میرے باہن کو کھون کری میں آرمان دکھا کہ آیا کہ آنگل سکول سے تو وہ نے بھلی آرے آبی دکان پہ ہے آرمان آئی لہا آبی تو ٹینشن میں تو ویسے ہی میں نکلی ماز سے اور اس بی ایٹم کی پاس پوچھی تو ایک پاس من کے آنٹر سے تو ادر سے آرمان آیا تو آرمان کو میں بھلای آرمان آرمان آرے دیکھنا کچھ تو ہوا ہے بابا ادر لہی دنگا چلے لے آرے ممی دیکھنا میں نے انسٹا بھی اوپن نہیں کریا اور اب بکھا لگی موبیل پہ دیکھا تو انسٹا پہ میری سٹوری پڑی ہے اور مہارات کی بارے میں ایسا بول ہی نہیں سکتا میں نے دیلیٹ کریا اسٹوری تو پھر دوسری لگی سٹوری پڑی جو سٹوری گری تیگن دی وہ آرمان نے پھوٹ دیلیٹ کرا دیلیٹ کرنے کی باج لگی اور دوسری بیسے ہی سٹوری گری سرگی اس کے بعد میں وہ بھی آرمان نے دیلیٹ کرا اس کے بعد میں آرمان نے ایک سٹوری دالی کی سٹوری ادھے کو میرا انسٹا آئیڈیا ہائک ہوئیلا ہے مہینے یہ میسیج نہیں دالا وہ بھی سٹوری گریش ڈیلیٹ ہوئی وہیسا ہی مہینے آرمان کو لے کے میرے باہن کے سسٹر کے پاس آئی اس سے چالوں میں ہی میرے باہن کی موبل پہ موبل میرے پاس تھا پھر بھی گندے گندے میسیجز میرے باہن کو لڑکی کو جا رہے تھے وہاں سے ہم لوگ دو پاس درس منٹ رکی جھنڈا ہندن کر کے آرمان کو لے کے مہین میرے باہن کے گھر پہ آئی وہاں پہ دیکھی پھر بھی میسیجز چالوں تھے ہم لوگ کچھ آپریٹ نہیں کر رہے تھے پھر بھی میسیج جا رہے تھے اس کے بعد میں مہینے ہمارے فیروش بھائی کو پن لگائی بھائیا ایسا ایسا گھو رہے تو انہوں نے بولے تورن تنہیں بچے کو لے کے تو ہم لوگ تورن پر گئے پولیشتر کو گئے تو وہاں پہ مینام تھی انہوں نے بولے کہ تمہیں سائیبر کو جاؤ تو ہم لوگ سائیبر کو گئے تب تک دوسری سر آکے ہمنا ساتر پولیشتر کو لے کے گئے سارا دن اوڈر بیٹھا ہے اور اس کے بعد میں بچے ہمارے گھر پہ آئے وہی سارے نوہ دس بجے ایک تو تیس پائی تیس بچے آئے وہاں نے انہوں نے دنگا کرے ہمارے ساس کو ہمارے بچے کو ویسا ایسا باتا ہے لیکن انہوں نے بچے ایسے جائے وہی بچے پولیشن کیا ہے اور دپارمنٹ کے سامنے وہ موپوبیل جامع کیا دپارمنٹ کے سامنے بھی پولیس کے سامنے بھی وہ میسز آتمیٹک جا رہے تھے میرا بچہ پولیس کے آ lleitar ressاف میں تھا میں ایسا بہن تھے ہمارے سالں میں پولیس کے سامنے تھے پھر بھی وہ میسز سخصہ جا رہی تھے یہ سب موپ Aer Klein کو انہوں نے دیکھا ہے اور جو بھار بچی تیں جہاں ہمارے محلے کے گلدی کے بچھے تھے انہوں نے بھی یہ سامنے سے دیکھا ہے کہ بابا یہ آٹومیٹک میسیجز جا رہے ہیں انہوں نے بچوں نے جا کے ادھر بھار بتایا بھی ہوگا پھر بھی دوسرے دن انہوں نے شام کو اوہی پندرہ وش کے دن ہی شام کو ہمارے دھر پہ آ کے کمشک آن اچھا جب پولیس کے سامنے آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی آپ جب بتا رہے تھے فون بھی سامنے تھا اچھا تو وہ سکول میں پڑھتا ہے ہاں سکول میں پڑھتا ہے ہاں آپ کیا بول رہے پولیس پولیس اب وہ انہوں نے تکیتات سالو ہے ابھی میرے شوہر کا ارمن کا انسٹا کا جو آئیڈیا ہے اس کو میرے شوہر کا فیس بک اٹیش ہے جو انسٹا کو سٹوری گرتی نوے وہ اٹومیٹک فیس بک کو گرتا ہے اور جب ہم نے بودھ کی دن شوہر کا بھی موبیل جمع کر رہے ہیں سائبر میں شوہر کے پاس موبیل نہیں تھا اور میرے شوہر لکھتے پڑتے نہیں ہیں ان کو کچھ آتا نہیں ہے موبیل تو چلا نہیں نہیں ہے تک ہلی فون لگانا فون رسیو کرنا اتا سب روک بھی انہوں نے میرے شوہر کو بھی آٹک کرے لیا ویجیل میں رکھے لیں میرے شوہر کو بھی ان کی کچھ گلتی نہیں ہے پھر بھی اب یہاں پر جماعت والے یا پھر کمیونیٹی کے لوگ وغیرہ کچھ کیا آپ کے ساتھ ہیں ہمارے کی لوگ آئیسا نہیں سکور دیتے سر جی میں آر دی ہوں آیا میں ہی آئیسا میرے بھائن کے ساتھ میں آکی لی بلڈ رہی ہوں میرے کو دنگ آ رہے ہیں سب چیزوں سے دنیا ہے میرے کو ساتھ میں کوئی بھی مہمان دہنے کو دے رہے نہیں کوئی میرے پاس ان کے گھر میں نہیں لے رہے میں جہاں رہتی تھی وہاں میرے کو رکنے نہیں دے رہے کہ کسی کا بھی موبائل ہیک ہو سکتا اس طرح سے اور ابھی آنے والے چناؤ کے مدنظر فساد کی ضرورت ہے سامنے فرقہ پرستوں کو تو وہ اس طرح کی وارداتوں کو انجام دے سکتے ہیں تو سامنے کوئی وکیل جماعت والے جمعیت علماء یا کوئی اور تنظیم اس طرح سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آ رہے بسہ کی دیری ہو سکتا ہے ちょっとو کہ سامنے پچھا پیسی کی ہاتھ کی ابدان کو بڑھنے کیوں رہے ہیں ٹھو ہی سے تھی انہیں اور لوگ بھی بڑھ رہے ہیں جس نے میڈیا کے سامنے لیکن پبیلی کے سامنے نہیں بوڑھ رہا ہے اس لیے میرے کو وہاں بسہ کی ہو رہی ہے انہوں نے بولنے مانتا ہے میڈیا کو پتا ہیں پولیس کو پتا ہے نا ان کے سامنے 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 ہو رہا ہے کیوں نہیں بتاتے پولی کو بتانے ہونا ہے انہوں نہیں بابا یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے جب بھی تمہیں سوچو بچہ میرا ریمان نم میں ہے اور موبائل ان کے دپیرمنٹ کے پاس ہے پھر یہ آٹی میٹے ہو رہا ہے تو کچھ تو آر دن ہو گئے آج کو یہ بات کو تو آپ تک کیوں نہیں کر رہے کچھ سائبروں لے کرنا چاہیے تھا جی صحیح ہے بلکل سائبر کرائم کی ذمہ داریہ ہے آج میں آج آج کر رہا ہے آج دس آر سے میں کام کرتی جو ایریا میں میں نے آج کوئی غلط کام نہیں کیا سب لوگ میرے کو جانتے ہیں اور میں یہ پیداشی ساتر کی ہوں تو میرے ساتھ میں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور میرے بچے کا میرے شوار کا کیا تو میرے میرے ہی فیملی کی ساتھ میں ایسا کیوں میرے ہی نہیں تو کوئی اور فیملی کی ساتھ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے اب یہ ہندو توار تنظیم اورگنائزیشن کیا وہ وہاں ہنگامہ کر رہے کیا ہے دوسرے دن ہاں سر وہی میرے کو بات بتانا تھا جو لوگ وہاں پندرہ اووش کے دن اندر آئے تھے ان کو انہوں نے سامنے سے دیکھا ہے دونوں ٹیبل پر موبائل تھے دونوں ایک نے کہا وہ میسے جا رہے تھے پوشٹ ہو رہے تھے انہوں نے دیکھ پر بھی دوسرے دن انہوں نے وہ ریلی نکالی تو اس کے پیچھے ایک شڑیانتر ہے ایک ساجش ہے اور وہ جان بوچھ کر اس طرح سے کرنا آپ کیا حکومت سے کیا آپ گوہار لگانا چاہتے کیا مانگیا آپ کی جو سر جو پولیٹکس دسکو کرنا ہے ان کو ان کے لیون سے ان کے حساب شکروں انہوں نے ہمارے خیمیل کو مت گھسی تو انہوں نے ایسا گلت مت کو ہمارے گھن میں ابھی میں بول رہی مہیں مسلم ہو کر بھی نہیں کبھی مسلم آئیسا کبھی بتا ہے میں سب لوگوں کے ساتھ میں آچھی ہوں اور میرا بچہ دیر دن کا گنپتی گھر میں باتاتا ہے سر میرے گھر میں ابھی بھی کوئی بھی جا کر دے کہ شیو جی ماراکش کی مورتی میرے گھر میں ہے شیو جانتی میرے بچہ ماناتا ہے کس حساب سے اس کا سدھی ہم دیکھو تو کئی بھی تم سوچو کس حساب سے تم وہ بچے کو تم ایسا دوشی مان رہے ہو اگر یہ دپارمنٹ کو باتا ہے تو دپارمنٹ کیوں میں ہی میڈیا کے سامنے آکی بول رہی بابا ہمارے سامنے آئیسا ہوا ہے بولو نا چاہیے آپ بھی میڈیا کے سامنے آپ میڈیا کے سامنے بول لی کی کوشش کرو آپ ایک پریس کونفرنس ایرنج کرو اس کو سپورٹ چھائی نا سر میرے کو ابھی سر جی ہو رہا ہے کیا میرے کو اتنا بھاگ دو رات دن میرے کو نین نہیں ہے میرے کو ساتھا میں یہاں رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور کہیں مہمان بھی کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے خلی میرے ایک سسٹر ہے وہ سسٹر کے ساتھ میں ہم دو بھاگ رہے بچے کو کچھ سٹر ہے تو شہر کا بھی مہمان آکے نہیں آر دن سے لڑ رہا ہوں آپ کا نام میرے نام دلشا شیخ دلشا شیخ آپ کے بچے کا نام اور شہر کا نام شہر کا نام راجہ سب شیخ آرمان میرے بچے کا نام آرمان شیخ آرمان شیخ کو اور والد کو دونوں کو بھی کسٹری ملیے دونوں کو بھی کسٹری ملیے آرمان کو جمعہ نام آرمان آرمان اب کیا بولتی پولیس 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 کیا نہیں چالوں چالوں آرمان 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 جنگ آرمان 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 موسیقی موسیقی